آ رہے ہیں جہاں میں امام حسن محفلیں کر رہے ہیں غلام حسن زفر نجفی صاحب کے کلام کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں جناب حیدر رضا صاحب سے کو تشریف لائے میں رکھتے کلام سے نواز دیں جناب حیدر رضا محمد امبال محمد حسن کر رہا ہوں کہ حسن کے ذکر سے باقی ہے آبرو اے عدب حسن کے ذکر سے باقی ہے آبرو اے عدب عدب کی بات کبھی بے عدب نہیں کرتے حسن کے ذکر سے باقی ہے آبرو اے عدب عدب کی بات کبھی بے عدب نہیں کرتے حسن نصب کے کھرے کھولتے ہیں اپنی زبان حسن کا ذکر کبھی بدنصب نہیں کرتے کہ حسن کا ذکر کبھی بدنصب نہیں کرتے اور تمہارا ذکر جسے ناغوار ہوتا ہے تمہارا ذکر جسے ناغوار ہوتا ہے ٹھکانہ ایسے بشر کا تو نار ہوتا ہے ٹھکانہ ایسے بشر کا تو نار ہوتا ہے اور تمہارے جشنے ولادت میں جاکتے ہیں جو لوگ انہی کے چہروں پہ بے حد نکھار ہوتا ہے یہ بھی چار میں سے ملزا فرمائیں ایک مطلع اور ایک شعر کہ مخالف کب تیرے دنیا میں ان کو روک پائیں ہیں مخالف کب تیرے دنیا میں ان کو روک پائیں ہیں سنا احسن پراس صاحب آپ فیکلی ارز کر رہا ہوں مصرہ کہ مخالف کب تیرے دنیا میں ان کو روک پائیں ہیں تری مدھت کے پرچم کو تیرے شائر اٹھائیں ہیں تری مدھت کے پرچم کو تیرے شائر اٹھائیں ہیں تو مصرہ خصوصی توجہ کہ لبوں تک مسکراہت تو ذرا تاخیر سے پہچی لبوں تک مسکراہت تو ذرا تاخیر سے پہچی ہمارے دل تری آمد پہ پہلے مسکرائیں ہیں ہمارے دل تری آمد پہ پہلے مسکرائیں ہیں ہمارے دل تری آمد پہ پہلے مسکرائیں ہیں یہ بیچار میں سے ارز کر رہا ہوں کہ ہی روشن چان سورج آسمانوں پر چراغاں ہے ہی روشن چان سورج آسمانوں پر چراغاں ہے زمین پر آج وہ آیا ہے جو فقر سلیمہ ہے زمین پر آج وہ آیا ہے جو فخر سلائمہ ہے دو مصرمالدہ فرمائیں کہ پکارو چاہے تم جس نام سے سب نام اس کے ہیں پکارو چاہے تم جس نام سے سب نام اس کے ہیں وہ آیت ہے وہ سورہ ہے وہ پارہ ہے وہ قرآن ہے کہ ہی روشن چاند سورج آسمانوں پر چراغا ہے زمین پر آج وہ آیا ہے جو فخر سلائمہ ہے پکارو چاہے تم جس نام سے سب نام اس کے ہیں وہ آیت ہے وہ سورہ ہے وہ پارہ ہے وہ قرآن ہے وہ آیت ہے وہ سورہ ہے وہ پارہ ہے وہ قرآن ہے بس آخری چار مصرے عرص کر رہا ہوں اور آپ کی زحمت تمام ایک سلوات بھیجیاں بزرات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد عرص کر رہا ہوں جم صاحب کہ وہ مرادوں کے گوھر دامن میں بھر لے جائیں گے وہ مرادوں کے گوھر دامن میں بھر لے جائیں گے آئے ہیں جو لوگ اس محفل میں شرکت کے لئے آئے ہیں جو لوگ اس محفل میں شرکت کے لئے اور جشن مولا میں یہاں میں راد بھر جاگہ کیا وہاں ملک بیٹھے رہے گھر کی حفاظت کے لئے جشن مولا میں یہاں میں راد بھر جاگہ کیا وہاں ملک بیٹھے رہے گھر کی حفاظت کے لئے